پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام پاکستانی دوستوں کو سلام تین مارشللہ اس ملک نے دیکھے ہیں تیسرا مارشللہ جنرل پرویز مشرف کا تھا جس کی برسی ہے 12 اکتوبر 1999 میں یہ مارشللہ لگا تھا اور اس وقت جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ملک میں شیم ڈیموکرسی ہے یعنی دکھاوے کی جمہوریت ہے کرپشن ہے اور اسی لیے انہوں نے اقتدار سنبھارا اس کی اور بھی وجوہات تھیں جو ان کا تیارہ سر لنکا سے ان کو لے کے آ رہا تھا اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی اس پہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ہم آپ کو لنک بھی دیں گے اسی پروگرام میں اس فلائٹ کے حوالے سے ایک فلائٹ انجینئر تھے ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا تو وہ بھی کہانی آپ سن سکتے ہیں اس لنک کے ذریعے کہ اس شام کو سر لنکا سے واپس کراچی آتے ہوئے جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ اس تیارے میں موجود دو سو پچاس افراد پہ کیا گزری کئی گھنٹے تک اور جب وہ کراچی پہ بلاخر لینڈ کیا اس تیارے نے تو اس وقت شاید دس بارہ منٹ کا فیول اندھن اس میں باقی رہ گیا تھا ہمارے اس وقت اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ایک کاؤنٹیبلیٹی اور دکھاوے کی جمہوریت کے خلاف اپنے اقدام کو جسٹیفائی کر کے اس کے بعد ان کے سیاسی جرائم کیا تھے کیا کیا انہوں نے ایسے جرائم کیے میں سمجھتا ہوں جس کا خمیزہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اپریل مارچ اپریل انیس سو انانوے میں کارگل میں آپریشن شروع ہوا تھا یعنی کارگل کی پہاڑیوں پہ پاکستان کی افواج نے ناردر لائٹ انفنٹری نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مئی جون جولائی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی شدید ٹنشن رہی چار جولائی کو واشنگٹن میں نواز شریف وزیراعظم نواز شریف اور امریکی سر بل کلنٹن کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں ایک لحاظ سے جنگ بندی ہوئی اور کارگل کی پہاڑیوں سے پاکستان کی افواج کو واپسی کی اجازت ملی تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے بھارت بھر میں پاکستان کے خلاف جذبات کو انتہائی بھڑکا دیا تھا اب یہ آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشہرہ وہ ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے لائن اف کنٹرول یعنی جو دو کشمیر پاکستان اور بھارتی کشمیر کو تقسیم کرتی ہے اس کی خلاف فرضی کرتے ہوئے پاکستان کی افواج وہاں گئیں اور اس کے نتیجے میں بین لاقوامی طور پر پاکستان کی انتہائی سبکی ہوئی اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس کو ٹیکٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا پاکستان کو بین لاقوامی طور پر بھی نقصان ہوا اور بھارت میں بھی پاکستان کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا یہ جناب کہانی تھی مارچ سے جولائے انیس سو نینانوے کی اس کے بعد اکتوبر بارہ اکتوبر اسی سال بغاوت ہو گئی جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا کیونکہ ان کے بقول ان کے تیارے کو کراچی میں اترنے کی اجازت نہیں ملی اور اس تیارے کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اللہ آباد یعنی بھارت چلے جائیں یہاں نواب شاہ کے ائرپورٹ بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا کراچی کے ائرپورٹ بھی اور وہاں پہ بلاکست جنرل مظفر عثمانی نے آکے کنٹرول سنبھالا ائرپورٹ کا اور ان کو پھر وہاں پہ لینڈ کرنے کی اجازت ملی جنرل پرویز مشرف کا اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو وہ قائم کیا احتساب کے نام پہ بہت جلد ہی جنرل امجد جو اس کے پہلے چیئرمن بنے ان کو احساس ہوا کہ یہ کام نہیں چلنے کا کیونکہ دو چار مرتبہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن جنرل پرویز مشرف کی طرف سے یہ پیغام گیا کہ ہاتھ ہولا رکھیں بزنس انوارمنٹ یعنی کاروبار کا ماحول خراب ہو جائے گا اور جنرل پرویز امجد نے بلاخر ان سے رخصت مانگی کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے لہٰذا ان کی جگہ پھر خالد مقبول صاحب کو لگایا گیا جنرل خالد مقبول جنہوں نے اپنے پہلے انٹریوی میں یہ کہا کہ ہم بزنس فرنڈلی یعنی کاروباری حلقوں کے ساتھ دوستانہ پالیسی اختیار کریں گے وہ ایک پہلا بڑا سمجھوتا تھا پہلا بڑا کمپرومائز تھا جو اعتصاب کے مشن کے ساتھ ہوا دوسرا بڑا جرم میں سمجھتا ہوں ان کا یہ تھا کہ سیاسی موقع پرستوں کے ساتھ جنرل پرویز مشرف نے گٹ جوڑ کیا جس کے نتیجے میں کیو لیگ وجود میں آئی اور جس کے نتیجے میں وہ حکومت دو ہزار ساتھ تک قائم رہی جنرل مشرف نے حکومت اپنے ہی انداز میں چلی تھی تو کہنے کو سیاسی حکومت منتخب حکومت لیکن اس کا زیادہ تر فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے تھا جی ایچ کیو ایوان صدر جو کہ ظاہر ہے پرویز مشرف صدر بھی بن چکے تھے صدر کا عوضہ بھی سنبھال چکے تھے رفیق تارل کے بعد اس کے بعد ایک اور بڑا جرم انہوں نے کیا کیا ایم کیو ایم کے ساتھ سمجھوتا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے انیس سو پچانوے چھانوے ستانوے تک بہت زبردست کام کیا تھا ایم کیو ایم کا کلہ کمہ کرنے میں کراچی میں جو بوری بند لاشوں کی سیاست تھی بھتہ خوری تھی اس کے سیکٹر انچارجز تھے لوگوں پہ ظلم و ستم تھا سیاسی مخالفین کا کلہ کمہ اور میڈیا کو دھمکیاں ملتی تھی بلکہ میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا اس کا مظاہرہ میں نے بھی ایک موقع پہ دیکھا تھا نائن زیرو میں تو اس تنظیم کے ساتھ سمجھوتا کیا جنرل پرویز مشرف نے اس تنظیم کا بھگوڑا چیئرمن الطاف حسین لندن میں تھا اور جب دو ہزار دو میں لیگل فریمک آرڈر کے تحت نئی حکومت بنی تو جنرل پرویز مشرف نے الطاف حسین کو فون کر کے ان سے استعدا کی کہ آپ نئی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے قانون کا ایک بھگوڑا ہے پاکستان کے خلاف ہر قسم کا زہر اگلتا رہتا تھا لندن سے اور اس کے لوگ یہاں پہ پھتہ خوری اور سیاسی انتقام کی سیاست جاری رکھے ہوئے تھے کسی کے ایجنڈے پہ میں سمجھتا ہوں وہ کام کر رہے تھے وہ پاکستان کا یا کراچی کا ایجنڈا نہیں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کا حشر کیا ہوا ہے اور ان دنوں میرے جرمن دوست تھے پاکستان میں ہوتے تھے جب اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ جنرل مشرف نے الطاف حسین کے ساتھ ٹیلی فون پہ گفتگو کی ہے تو انہوں نے کہا کہ امتیاز یہ کس قسم کا ملک ہے کہ اس کا سربرا قانون کے ایک بھگوڑے کو فون کر کے اس سے حکومت میں تعاون کی درخواست کر رہا ہے کیا اس قسم کے کیسز کلوز نہیں ہو سکتے کلوزر کا ایک لفظ ہوتا ہے استعمال اس مقصد کے لیے کہ آپ کسی معاملے کو حتمی انجام تک پہنچا دیں تو یقین معنی ہے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک ملک کا صدر قانون کے سے بھاگے ہوئے مفرور کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہا ہے یعنی جنرل مشرف نے ایمکو ایم کی جو گرتی ہوئی لاش تھی ادم ہوئی لاش تھی اس میں ایک نئی جان ڈال دی اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کی ایم کے جتنے بھی ارکان اسیمبلی ہیں صوبائی اسیمبلی کے یا قومی اسیمبلی کے وقتاً وقتاً وہ اپنی ایک بلیک میلنگ کے انداز میں اپنے فوائد تلاش کرتے رہے اور نتیجہ اس کا کراچی کے حق میں ہیدر آباد کے حق میں نہیں برامد ہوا بلکہ کراچی کا آپ جو حال دیکھ رہے ہیں آج کر وہ میں سمجھتا ہوں جنرل پرویز مشرف کی اس پالیسی اس اپیزمنٹ پالیسی اور امکو میں دوبارہ جان ڈالنے کے نتیجے میں ہوا اور جنرل پرویز مشرف نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے زلعی حکومتوں کے حوالے سے کچھ اچھے اقدامات کیے بھارت کے ساتھ بڑا ترکی بہ ترکی جواب دیتے تھے بڑا لوگ خوش ہوتے تھے کہ بڑا یہ کمانڈو ہے اور اس نے بڑا زبردست واجپائی کے ساتھ نیپال میں سارک سمیٹ کے دوران ہاتھ ملایا جا کے اسی قسم کی باتیں دو آزار ایک میں آگرہ میں ایک سمیٹ ہوا ملاقات تھی بھارتی وزیراعظم واجپائی کے ساتھ تو وہاں بھی انہوں نے کافی کمانڈو کی طرح ایکٹ کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تعلق وہ نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکی دو آزار ایک کی ملاقات اور ان کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا لیکن یہ جو چار تین چار میں نے بڑی باتیں بتائی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں جنرل پریزر مشرف کے بڑے گناہ تھے سیاسی گناہ تھے اس کا خمیازہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے ایک کاؤنٹیبیلیٹی کا جو پروسس اس وقت شروع تھا اور اس وقت جنرل امجد نے ان کے بقول جنرل مشرف کو بتا دیا تھا کہ اس ادارے کو بند کر دیں کیونکہ یہ مستقبل میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور اگزیکٹلی وہی ہوا نماز شریف نے بینظی بھٹو اور زرداری کے خلاف اس کو استعمال کیا انہوں نے نماز شریف کے خلاف استعمال کیا اور جب عمران خان کی ابھی حکومت آئی تو کسی اور نے اور اداروں نے اسی کو استعمال کیا عمران خان کی حکومت کے حق میں بظاہر اور ان کو بار بار یہ باور دلایا کہ ہم تو آپ کا رستہ ہم وار کر رہے ہیں حالانکہ نیشنل ایک کاؤنٹیبیلیٹی بیورو کے نام پہ بھی گزشتہ چار پانچ برسوں کے دوران بھی اس ملک کے ساتھ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فراڈ ہوا ہے دھوکہ ہوا ہے کیونکہ اس سے پاکستان میں ایک کاؤنٹیبیلیٹی کے مسائل یا کرپشن کے مسائل حل نہیں ہوا ہیں شاید ان میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو احتساب کرنے والے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے جن کے پاس فائلیں ہوتی ہیں وہی اپنے مفاد کی خاطر اپنے ادارے کے مفاد کی خاطر کمپرومائزز کرتے ہیں یہ وہ کمپرومائزز سمجھوتے تھے جو جنرل پرویز مشرف نے بھی کیے اور اسی وجہ سے نہ احتساب کا عمل اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکا نہ ایم کیو ایم پاکستان کے اور کراچی کے مفادات کی زامن بن سکی بلکہ الٹا ان بڑے اقدامات کا پاکستان کی سیاست پہ پاکستان کے مفادات پہ منفی اثر پڑا